تو توحید عبادات میں بھی توحید ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی توحید کا اعلان ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمدن عبدہو تشہد کے اندر عرفہ کے میدان کے اندر حج میں بھی لبائیک اللہم لبائیک لبائیک لا شریک لکا لبائیک اے اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں لا شریک لکا لبائیک تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں ان الحمدہ والنعمتہ لکا والمل لا شریک لکا تمام ہمت تیرے ہی لیے ہے تمام نعمتیں تیرے ہی طرف سے ہیں اور بادشاہت تیری ہی ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے یہ توحید ہے اور یہ بار بار کلمہ عرفہ کے دن میدانِ عرفات کے اندر اس کو بلند کرنا ہے یہ تلبیہ ہے اونچی اونچی آواز میں اس کا اعلان کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جذبات کو عبارتے تھے توحید کے لئے صحابہ کے جذبات کو عبارتے اور آپ فرماتے آتانی جبریل فا آمارانی ان آمور اصحابی میرے پاس جبریل آئے ہیں اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں اَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِحْلَالِ وَالتَلْبِيَةُ کہ وہ لا الہ الا اللہ اور تلبیہ کو بلند آواز سے کریں حج میں بھی توحید کا اعلان لبائک اللہم لبائک یہ صرف جملہ اللہ کے لئے ہے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمدہ والنعمت لکا والملک لا شریک لکا لبائک یہ اس سے بڑی اور توحید کیا ہو سکتی ہے بار بار اس کا اعلان کرنا ہے بار بار اس کا اعلان کرنا ہے بار بار لا الہ الا اللہ کہنا ہے لبائک اللہم لبائک اور عرفہ کے دن کی جو بہترین دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا ہی ہے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وحدہو لا شریک لہو وہ یکتہ ہے اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّنْ قَدِيرٌ اسی کی بادشاہت ہے اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے یہ عرفہ کے دن کی دعا ہے اور اس میں بھی توحید ہے بار بار یہی کہا جارہ ہے لَا الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّنْ قَدِيرٌ اور آپ حیران ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچین ہوتے تکلیف میں ہوتے مصیبت میں ہوتے بیچینی کے اندر آپ کی دعائیں پڑھیں کہ آپ کی دعائیں کیا ہوتی تھی بیچینی میں مصیبت میں پریشانی کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کرب اور تکلیف کے وقت فرماتے تھے لَا الْاَحَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا الْاہَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ رَبُّ السَّمَاوَاتِي وَرَبُّ الْعَرْضِي وَرَبُّ الْعَرْشِ الْقرِيمُ کیا کہہ رہے ہیں آپ غم زدہ ہیں آپ پریشان ہیں آپ بیچین ہیں آپ کرب میں ہیں آپ تکلیف میں ہیں اور کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ عظمتوں والا ہے وہ بردوار ہے لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ عرش عظیم کا رب ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے رب السماواتی و رب العرضی و رب العرش الكریم اللہ جو ہے آسمانوں کا رب ہے زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے آپ نے اس میں ترجمے میں آپ نے سنا کہ یا اللہ میں تکلیف میں ہوں یا اللہ میں بیچین ہوں یا اللہ میں کرب میں ہوں یا اللہ میں دکھ اور تکلیف میں ہوں میری مسئیبت پریشانی دور کر دے کیا کہہ رہے ہیں توحید کیا پتا چلا آپ مسئیبت میں ہوں کرب میں ہوں تکلیف میں ہوں صرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں اعلان کریں بار بار کہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت سبحانکا انہیں کنتم میرے ظالمین لا الہ الا اللہ اللہ کی توحید کا علم بلند کریں گے پھر آپ کو کہنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آگی کہ یا اللہ یہ مصیبت یہ پریشانی یہ دکھ یہ تکلیف دور کر دے اللہ توحید کی وجہ سے تمہاری تکلیفیں کہنے نہ کہنے کے باوجود تکلیف اور پریشانیوں کو دور فرمائیں توحید کا اعلان کریں تو صحیح توحید کی طرف آئیں تو صحیح سب سے اہم چیز توحید ہے اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس کائنات کا خالق وہ ہے مالک وہ ہے رازق وہ ہے مدبر وہ ہے منتظم وہ ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے وہی مشکل کشاہ ہے وہی حاجت رواہ ہے وہی نفع نقصان کا مالک ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے سارے کے سارے اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں یہ عقیدہ بنائیں یہی عقیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور اسی عقیدے کا وہ ساری زندگی پرچار کرتے رہے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسی عقیدے کا وہ پرچار کرے جب تک وہ زندہ ہے توحید کا اعلان کرتا رہے توحید کی دعوت لوگوں کو دیتا رہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی توحید کی دعوت دینے والا بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم